رمضان پاکستان اور کرکٹ یہ ایک ایسا احساس ہے جو شاید ملک کا ہر نوجوان جینا چاہتا ہے کریٹس یا ایٹو سے بنی وکٹس سے لے کر چوک سے مارک کی گئی پچس تک کے اس سفر میں چلیے ہمارے ساتھ ٹیٹس کے پانچی نائنٹیز کے پانچ سے ٹیپ بول سٹارٹ ہوئی ہے اور نائنٹیکرکٹ جو ہے وہ نائنٹیز کے پانچی Snack اس سے پہلے ڈیز زیادہ تھے یہ سٹارٹ پہنچ سے پہلے تینس سے پہلے سب سے پہلے اسٹام لڑکے آپس میں پیسے کاریکشن کرتے تھے اور ٹان رمید و گرہ کھیلتے تھے حالات ایسے تھے کہ ہم لوگ نائنٹیکرکٹ نہیں کھیلتے تھے پھر وقت گزرتا گیا اور اس کرکٹ میں جدت مزید اپنایت اور جنون بھی شامل ہو گیا کیونکہ یہ شوق نسل در نسل منتقل ہوتا گیا پہلے گیارہ لڑکے پیسے چمہ کرکے کی بول اور ٹیپ اور بیڈ لاتے تھے اور اپکی کرکٹ میں یہ ہے کہ ایک سپانسر مل جاتا ہے وہ پوری ٹیم کو چلا رہا ہوتا ہے پہلے ٹروفی ملتی تھی لڑکوں کو میکشی سنا ٹھونڈامیٹ میں ہے اب جو پیسہ آگیا اس کرکٹا لیکن اس ٹائم میں ہم دو پٹی کی چپل میں کلتے ہیں اور اب ماشاء اللہ اب شوز آ گئے ہیں اب چھوڑے چھو موٹیویٹ ہو گیا ہے کرکٹ پہلے کرکٹ میں گراؤنڈ ہوتے تھے پہلے تب وہ گراؤنڈوں بھی کرکٹ نہیں ہوتی ہے اب آج کا روڈوں پہ ہی کرکٹ ہوتی ہے پہلے دور بڑا سستہ ہوتا تھا اس کے اندر جو نا وہ ٹینیس بال آتا تھا پہ تیس روپے کا تیس روپے کا اب جو بال آتا ہے وہ ایک سو بیس کا ایک سو تیس کا اچھی کولٹی کا آتا ہے کہانی آ خط نہیں ہوتی زفر یہ بال باہر ہے مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ سہری کر کے نہ سونے کی ایکٹنگ کرنا ملہ ایسا لگ رہا ہوتا تھا سو رہے ہیں مگر فجر کی نماز پہ پھر ہم مسجد کے بھانے گئے نماز پڑھی وہی سے جو گلی کی ٹیم کھیلتی تھی گلی میں کرکٹ اسکول جانے سے پہلے یعنی کہ ساڑھے پانچ پونے چھے سے پونے سات بجے تک کا وہ ٹائم ہوتا تھا کیونکہ سات بجے سکول گئے تیاری وغیرہ کر کے بیگ لے کے ساڑھے 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 سکول کے لیے جانا ہے تو وہ جب ڈیڑھ گھنٹے میں ہم کھیلتے تھے وہ کرکٹ میں بھول نہیں سکتا افتار کیا نماز پڑھی عشاء کی پڑھی ترابی ختم ہوئی فٹا فٹ گر گئے جوتے پہنے ٹراؤزر پہنا ٹی شٹ پہنا اور سارے دوستو جاروں کے کھٹا کیا آباز لگا تھا کہ فلیٹ میں رہتا تھا تو بڑا مزہ آتا ہے اور بڑا مزہ آتا تھا یہ سٹارز بھی کبھی ان سٹریٹ کی رونک ہوا کرتے تھے رمضان میں لیکن اب یہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں لیکن یہ رمضان سٹریٹ کرکٹ اب بھی ایسے ستاروں کی خوج میں مصروف ہے پلے رمضان کرکٹ کی خوبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ تقریباً ہر سڑک پر یہ مختلف قوانین کے ساتھ کھیلی جاتی ہے یہ اس وقت میں لوگ کھرے ہوئے ہیں یہ گلس ہیں جوہر بلوک نائنٹین ہیں ہنہی بنگلوز ہماری بونڈلی وہ پول ہے اس کے پار کرتے ہیں پول میں بونڈلی ہے یہاں پہ گریویار بنایا ہے کبستان وہاں جاتی ہے وہاں ٹوڈی ہے مطلب جتنے میکسمم ٹو رن ملتے ہیں پھر سال دو ہزار بیس میں جہاں کووڈ نائنٹین کی وبا سے دنیا متاثر ہوئی وہاں رمضان کرکٹ کو بھی ایک بریک لگ گیا انسیو سی کے اجلاس میں کرونا کی تیسی لہر کے باعث ملک بھر میں تمام اجتماعات پر فل فور پابندی آت کر دی گئی ہے اس پابندی کا اطلاع سماجی، ثقافتی، سیاسی، کھیلوں اور دیگر اجتماعات پر ہوگا لیکن وہ کہتے ہیں نا ہر مشکل کے بعد آسانی ہیں اور ایک بار پھر رمضان سٹریٹ پرکٹ کا پیہ چل پڑا ہے موسیقی